سوشل میڈیا ہو یا مین ایسٹری میڈیا بات ہر جگہ سائفر کی ہو رہی ہے لیکن سائفر ہے کیا؟ سائفر کسی بھی اہم اور حساس نوعیت کی بات کو لکھنے کا وہ غفیہ طریقہ ہے جس میں عام زبان کے بجائے کوٹس پر مشتمل زبان استعمال کی جاتی ہے ان دوکیمنٹس کو ڈیکوٹ کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں لیکن ایکسپرٹ ایسا کر سکتے ہیں اور پاکستان کے وزارت خارجہ میں سولہ گریٹ کے سو سے زیادہ ایسے اہلکار ہیں جنہیں سائفر اسسٹنٹ کہا جاتا ہے پاکستان کے بیرون ملک سفارت خانوں میں بھی سائفر اسسٹنٹ تائینات ہوتے ہیں بیرون ملک مشن سے موصول ہونے والے سائفر دو طرح کے ہوتے ہیں غیر گردشی سائفر اور دوسرے وہ جو عمومی طور پر تقسیم کر دیا جاتے ہیں غیر گردشی سائفر مخصوص افراد کے لیے مارک ہوتے ہیں اور بھیجنے والے ملک پر صفیر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سائفر کو کون موصول کرے گا البتہ سیکریٹری خارجہ ادارے کا سبراہ ہونے کے حصے سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ موصول ہونے والا ڈپلومیٹک کیبل یا سائفر کس کس کو بھیجا جا سکتا ہے دفتر خارجہ کوئی بھی سائفر، ٹیلیگرام یا مراسلہ پیرافریزنگ کے بعد ہی مختلف تفاقی کو بھیجتا ہے یعنی الفاظ اور پیراگراف کی ترطیب تبدیل کر بھی جاتی ہے ماسٹر کوپی دفتر خارجہ میں ہی رہتی ہے اور پیغام منٹس اور تجزیہ کی صورت میں اہدے داروں کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ کوئی پورٹ سمجھ نہ سکے اور پیغام آسانی سے پہنچ بھی جائے